آپ اصلی اور نقلی نوٹ کو جانتے ہیں؟ نو سایس نہیں جانتے؟ اچھا تو اب میں آپ کو اصلی اور نقلی نوٹ کی جو ہے اس کو جاننے کی پہچاننے کی جو نشانیاں ہے وہ آٹھ ہیں کتنی نشانیاں ہیں؟ آٹھ آٹھ نشانیاں ہیں اس ان آٹھ نشانیوں کی وجہ سے ہم اصلی اور نقلی نوٹ کو جان سکتے ہیں ٹھیک ہے؟ تو اس میں نمبر ون جو ہے وہ روشنی میں نظر آنے والی کادیازم کی تصویر تمام نوٹوں کے سامنے کی طرف بائیں جانے کادیازم کی تصویر موجود ہے تو اس میں آپ یہ ففٹی کا وہ دکھائیں جو ففٹی کا نوٹ ہے اور اسی طرف فائو ہنڈرڈ کا جو نوٹ ہے تو اس میں آپ دیکھیں اس میں روشنی میں نظر آنے والی کادیازم کی تصویر تمام نوٹوں کے سامنے کی طرف بائیں جانے کادیازم کی تصویر موجود ہے جو روشنی میں دیکھنے سے نظر آتی ہے ایک تو یہ پہچاند اس کی ہو گئی دوسری پہچاند کیا ہے چپا ہوا ہنسا ہے اس میں کیا ہے چپا ہوا ہنسا یہاں اس میں ایک چپا ہوا ہنسا موجود ہے قادیعظم کی تصویر کے دھائیں جانب نوٹ کی مالیت کا چپا ہوا ہنسا ہے جب نوٹ کو ہلا کر دیکھا جائے تو یہ ہنسا واضح طور پر نظر آتا ہے یہ جب آپ ہلایں گے تو اس میں وہ ہنسا آپ کو نظر آئے جائے گا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ اصلی نوٹ ہے ٹھیک ہے تیسری نمبر پر جو نشانی ہے جو پہچان ہے نوٹ کی وہ ہے حفاظتی پٹی اس میں ایک حفاظتی پٹی ہے حفاظتی پٹی جو ہے نوٹ کے سامنے کی طرف بائیں جانے ایک پٹی موجود ہے جو نوٹ کے اندر نظر آتی ہے دس بیس اور پچاس روپے کے نوٹوں پر یہ پٹی مکمل طور پر اندر ہے جبکہ سو پانچ سو ہزار اور پانچ ہزار روپے کے نوٹوں پر یہ پٹی اندر اور باہر ہوتی نظر آتی ہے یہاں پر یہ باہر ہوتی نظر آتی ہے اور یہاں پر اس میں جو ہے یہ پٹی اندر کی طرف یہ آپ کو نظر آئے گی اسی طرح چھار نمبر پر جو نشانی ہے اصلی نوٹ کی وہ آر پر نظر آنے والا ہنسا ہے آر پر نوٹ کی مالیت کا ہنسا آدھا نوٹ کے سامنے اوپر کی جانے چھپا ہے اور آدھا نوٹ کے پیچھے چھپا ہے جب نوٹ کو روشنی میں آر پر دیکھا جائے تو نوٹ کی مالیت کا ہنسا مکمل طور پر نظر آتا ہے یعنی جب آپ روشنی میں اس کو اس طرح کریں ہلائیں تو اس میں آر پر ہنسا آپ کو نظر آئے گا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ اصلی نوٹ ہے بلکل اسی طرح پانچویں نشانی جو ہے اصلی نوٹ کی وہ ہے ابرے ہوئے نشان نوٹ کے سامنے کی طرف بھائیں جانے ابرے ہوئے نشان ہے جن کو چو کر بینہ سے بینہ شخص بھی جو بینہی سے محروم ہے وہ افراد بھی اس کی پہچان کر سکتے ہیں بیس پچاس اور سو روپے کے نوٹوں پر بلترتیب ایک اور دو تین لکی رہے ہیں جبکہ پانچ سو ہزار اور پانچ ہزار روپے کے نوٹوں پر بلترتیب ایک دو اور تین ابرے ہوئے دائرے ہیں ابرے ہوئے دائرے ہیں یہ دائرے جو ہیں ابرے ہوئے یہ دائرے آپ کو اس میں نظر آئیں گے یہ اور اس میں یہ تین یہ تین نکتے ہیں یہاں پر اس میں پانچ سو والا میں یہاں پر یہ ایک نکتہ ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح پانچ ہزار پر جو ہے کتنے نکتے ہیں تین ہیں اور ایک ہزار پر کتنے نکتے ہیں دو دو نکتے ہیں شاباش تو اسی طرح یہ ان نکتوں سے بھی ہم اس کو پہچان سکتے ہیں جتنے نکتے زیادہ ہو تو اس کا قیمت جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے نوٹ بڑا ہو جاتا ہے اور اسی طرح یہ چھٹی نمبر پر جو ہے ابری ہوئی چھپائی ہے خاص چھپائی کے نوٹ پر قادیعظم کی شروانی دائے طرف ہر نوٹ کی مالیت کا ہنسہ اور ہر نوٹ دائے اور بائی جالب کناروں پر ابری ہوئی لکیرے کناروں پر ابری ہوئی لکیرے ابری ہوئی لکیرے ہیں یہ لکیرے ابری ہوئی یہ ابری ہوئی لکیرے ہیں یہاں پر بائی جانب یہ ابری ہوئی لکیرے ہیں تو یہ اس کی پہچان ہے کہ اگر اس کو آپ چو کر محسوس کر سکتے ہیں ان کناروں پر تو یہ اصلی نوٹ ہوتے ہیں اور اسی طرح ساتھویں نمبر پر جو ہے رنگ بدلتا جنڈا اس میں جو جنڈا نظر آتا ہے آپ کو جنڈا یہ جب آپ ہلائیں گے یہ جنڈا تو یہ اپنا رنگ بدلے گا اور جو جالی نوٹ ہوگا وہ رنگ نہیں بدلے گا تو بڑا پہچان یہ بھی ہے اصلی نوٹ میں جو جنڈا ہے وہ کیا کرتا ہے رنگ بدلتا ہے اور جو جالی نوٹ ہوتا ہے وہ اپنا رنگ نہیں بدلتا نہیں بدلتا زبردست اور آخر نمبر پر جو اس کی پہچان ہے اصلی اور نکلی کی تو اصلی نوٹ وہ ہے جو نوٹ کی بالائی باریک لکائی ہے نوٹ کی بالائی دھائیں جانب کادیازم کی تصویر سے متصل اور پچھلی بائیں جانب حفاظتی پٹی کے قریب باریک لکائی میں نوٹ کی مالیت کا ہنسہ تباہ ہوتا ہے جو نوٹ کی قیمت ہوتی ہے وہ اس پہ آپ کو نظر آئے گا کہ یہ کتنے روپے کا نوٹ ہے اس طرح یہ پانچ سو کا نوٹ ہے یہ سو روپے کا نوٹ ہے یہ پچاس کا نوٹ ہے وہ بیس کا نوٹ ہے تو آپ کو آسانی سے یہ نظر آئے گا پیارے بچوں میرے خیال میں آپ منی کے مطالق آپ جان میں ایک دو تین سوال آپ سے پوچھوں گا آپ جان رہے ہوں گے انشاءاللہ پہلی بات ہی ہے کہ منی کیا ہے اس سے ہم کیا کر سکتے ہیں چیزیں لے سکتے ہیں مسئلہ کیا چیزیں لے سکتے ہیں کیا چیزیں لے سکتے ہیں پیسو پہ اپنی ضرورت کے ساتھ چیزیں تو آپ کی کیا ضرورت ہے آپ جب سکول تم جاتے ہو تو پیسو پہ تم کیا خریدتے ہو کیا لے سکتے ہو کھانا کھانا زبرگاس آمنا تم کیا چیزیں خرید سکتے ہو پیسو پہ جو ہماری استعمال کی وہ ہماری ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ ہم پیسو پہ ہری سکتے ہیں پیارے بچوں جس طرح آپ نے پہچان دیا کہ ہمارے پاک یہ کرنسی ہے یہ کیا ہے کرنسی ہے یہ کس ملک کا کرنسی ہے ہمارے ملک پیارے پاکستان کا کسی طرح پیارے بچوں ہر ملک کا کرنسی جو ہے وہ مختلف ہے دیسرے ملک سے ٹھیک ہے بعض اس طرح ممالک ہے کہ وہاں پہ ایک کسیل کی کرنسی چلتی ہے اور بعض ممالک اس طرح ہے کہ وہاں پہ حق ہوتی اپنی اپنی کرنسی ہوتی ہے اس طرح کے امریکہ کا جو کرنسی ہے اس کا نام کیا ہے دولار زبردست اسی طرح ایلنڈ کا جو کرنسی ہے اس کا کیا نام ہے پاون اور اس طرح اٹلی کا جو کرنسی ہے اس کا کیا نام ہے دورو بلکل اسی طرح دنیا میں جتے بھی ممالک ہے اس کے جو کیا ہے اپنے اپنے نام ہے ان کے کرنسی کا زبردست ماشا اللہ شاہ باش تو میرے فیال میں آپ کو کیسا لگے یہ سشن آپ منی کے مطالق بہت ساری باتیں آپ جان گئے ہیں نا شاہ باش اور اب ہم اپنے پیارے سامین سے اجازت لیں گے یہ ویلیو جو ہے تمام سٹوڈنٹس اور پیارٹس جو ہے وہ ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو یہ ویلیو ضرور ان کے ساتھ شیئر کریں ان کو سمجھائیں تاکہ وہ منی کے مطالق پیسو کے مطالق اس انفارمیشن کو نالج کو وہ سید جائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ